بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہلو فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سلٹ بنانے کا طریقہ بتانے والی ہوں تو آپ نے ویڈیو کا اند تک دیکھنا ہے سب سے پہلے میں نے ایک نشان لگایا ہے سات انچ پر میں ایک رف سے کپڑے پر آپ کو سکھا رہی ہوں پہلے آپ نے بھی اسے رف کپڑے پر ہی ٹرائے کرنا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بیسک پوائنٹس ہیں جو سلائی میں آپ کی جان پیدا کر دیں گے اس طریقے سے جب بھی آپ سلٹس بنائیں گی تو آپ کی فنشنگ بہت اچھی آئے گی اور یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں جب آپ کو اچھے سے بنانے آ جائیں گی تو پھر آپ دیکھئے گا آپ کے لئے سلائی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی اور جب آپ سلائی کریں گی تو بہت زیادہ صفائیہ آپ کی ہاتھ میں آئے گی اس کے بعد آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے پریس کرنے کے بعد میں جیسے ہاتھ سے تہہ جو ہے بٹھا رہی ہوں اس طریقے سے بھی آپ اس کو بنا سکتی ہیں چونکہ میرے تمام ویورز جو ہیں وہ بیگنر ہیں تو ان کی آسانی کے لئے میں ان کو آئیڈیا جو ہے بتا رہی ہوں کہ وہ اس طریقے ساتھ بھی اس کو بٹھا سکتی ہیں لیکن چونکہ مہنگائی کا دور ہے اور آپ لوگ سارے کام ہاتھ سے کرنا سیکھیں تو اس لئے میں نے اس کو بلکل بھی پریس نہیں کیا اور ایسے ہی میں آپ کے سامنے دیکھیں اس کو فول کرتے جا رہی ہوں اور اس کو سلائی جو ہے وہ لگاتی جا رہی ہوں تو آپ نے پہلے اس کو ٹرائے کرنا ہے اور جو بھی کام میں آپ کو سکھاتی ہوں آپ پہلے الگ سے کپڑے پر اس کو ٹرائے کیا کریں بعد میں پھر آپ اس کو بنایا کریں کیونکہ جب ایک بار آپ کے ہاتھ سے گزر جائے گا تو پھر غلطی جو ہے جتنی بار آپ غلطی کریں گی اتنا زیادہ آپ سیکھیں گی اگر آپ ڈریکٹ کپڑے پر اسے بنائیں گی تو پھر آپ کو آپ سے خراب بھی ہو سکتا ہے دوسرا میتھڑ یہ ہے میں نے ایک سینٹر میں کٹ لگایا اور بالکل ایک ڈبل میں نے اس کو کپڑے کو رکھا ہے اس کے بعد ایک ایک پاؤں کی سلائی جو ہے میں نے لگائی ہے اور اس طریقے سے ہلکی سے یہاں سے آپ نے اس کو ایسے نوکدار شیپ میں بنانا ہے یہ چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز جو ہیں ہماری سلائی میں جان پیدا کرتے ہیں اور تقریباً تین سے چار طریقے سلٹس بنانے کی ہوتے ہیں تو میں آج آپ کے ساتھ میں نے آئیڈیاز آج آپ کے ساتھ تین طریقے شیئر کرنے والی ہوں تو آپ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اس کے بعد یہ دیکھیں اب آپ نے ایک سائٹ سے سلائی کو ایسے بیٹھانا ہے ٹھیک ہے اوپر سے کناری کی سلائی میں اس لیے لگا رہی ہوں تاکہ کچھ کپڑے ہوتے ہیں واش کرنے کے بعد سلائییں جو ہیں وہ نکل جاتی ہیں لیکن جب آپ اس طریقے سے کناری کی سلائی لگائیں گی تو واش کرنے کے بعد بھی نہیں نکلے گی اکثر لیلن کے کپڑے یا پھر رشمی کپڑوں پر ایسے ہی ہوتا ہے تو کناری کی سلائی جو ہے وہ سلائیوں کو بٹھا دیتی ہے تو آپ ظاہر سی بات ہے جب آپ نے اس کو ڈبل سلائی کرنا ہے تو اوور لاک آپ نہیں بنوا سکتی تو پھر آپ نے یہ سلائی جو ہے وہ لگانی ہے تو اب میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھئیں ابنا جب آپ اس کو پریس کریں گی تو یہ اور زیادہ اچھی آپ کو لگے گی لیکن میں مشین کا یہ جو ہمارے پاس اس سوٹ ہے میں اسی سے ہی اس کو ایسے رگڑ کر بلکل سلائی کو بٹھا رہی ہوں تاکہ مجھے پریس اس کو کرنا ہی نہ پڑے تو دیکھیں اب اس کی فینشنگ کتنی زبردست آئی ہے اس کے بعد میں نے ایک پٹی لیا ہے سینٹر میں میں نے ایک کٹ لگایا ہے اور اس کے بعد آپ نے ترچھیں میں نے ایک پٹی کٹنگ کرنی ہے عرب جس کو ہم بولتے ہیں وہ والی اور عرب جب ہم عرب لگاتے ہیں تو جب پائپنگ کرتے ہیں تب اس کو عرب کپڑے کو یوز کرتے ہیں کیونکہ جب آپ سیدھا کپڑا یوز کریں گی تو جب آپ پائپنگ لگاتے ہیں تو آپ کی پائپنگ میں گڑ بڑ بھی ہو سکتی ہے اور عرب جو ہے کپڑے کی یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب جب آپ نے اس کو جیسے آپ اس کو کھینچتی ہیں بٹھاتی ہیں اکثر پائپنگ جب ہم لگاتے ہیں تو اس میں عرب کپڑا ہی استعمال ہوتا ہے اگر آپ سادھے کپڑے کی پائپنگ بنائیں گی تو وہ اچھی نہیں لگے گی اس کی شیپ ہی اچھی نہیں آتی تو آپ یہ دیکھیں میں نے اس کو فولڈ کیا فولڈ کرنے کے بعد میں ایک ایک پاؤں کی اس لائی کے ساتھ اس کو بنا رہی ہوں موسیقی اب یہاں پر ہلکا سا آپ نے کٹ لگانا ہے اور اس طریقے سے اس کو موسیقی بلکل باریک سے آپ نے باہر والے سائٹ پر کپڑے کو نکالنا ہے اور بلکل باریک سے آپ نے مگزی جو ہے وہ نکالنا ہے ہم میں آپ کو دکھاؤں گی کناری کناری کی سلائی آپ نے لگانی ہے اس کے بعد جو نیچے آپ کے پاس دیکھیں میں نے پہلے اس کو فولڈ کر کے لگایا اگر آپ اس کو سنگل لگائیں گی کپڑے کو ارے پٹی کو اگر آپ نے سنگل استعمال کیا تو جب آپ اس کو فولڈ کریں گی تو نیچے سے آپ کی فنشنگ اچھی نہیں آئے گی اور پھر آپ کو ترپائی بنانے پڑے گی لیکن میں سلائی کے ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے کپڑے کو ڈبل کرنا ہے اور جب آپ اس کو ڈبل کریں گی تو دیکھیں اب آپ کو خود بخود نظر آ رہا ہوگا کہ کتنی باریک پائپنگ جو ہے وہ یہ نکال رہی ہے اور اب جو نیچے باقی کپڑا بچتا ہے اس پر ترپائی بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ ایک ایک پاؤں کی سلائی کے ساتھ اس کو بٹھا سکتی ہیں لیکن یہ سلائی بہت ضروری ہے اگر سلائی نہیں لگائیں گی تو پھر کپڑا جو ہے وہ وقتی آپ اس کو پریس کر کے بٹھا لیں گی لیکن جب آپ نے اس کو واش کرنا ہے اور واش کرنے کے بعد یا جب آپ کی جو آپ نے اس کو پریس کیا اس کا اثر ختم ہونے کی دیر ہے تو پھر آپ یہ دیکھئے گا کہ یہ سلٹ کا کپڑا جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا اب یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں